اسلام علیکم کلاس 20 جنوری کا لیکچر ہم سٹارٹ کر رہے ہیں اس سے پہلے جو لاس لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا تھا جو پریویس لیکچر تھا ہمارا وہ تھا لاؤ ایڈیشن پہ کلاسیکل پرابیلٹی کے کچھ نومیریکلز ہم نے کیا تھے آج ہم سٹارٹ کریں گے بائنوامیر 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 Probability Distribution Binomial Probability Distribution Start کرنے سے پہلے اس کی کچھ properties ہیں ہم ہم کو ڈسکس کریں گے اس کے بعد Probability Binomial Probability Distribution کا جو فارمول ہے اس کو پڑھیں گے اس کے بعد ہم اس کے نمیریکلز پہ جائیں گے کچھ چیزیں میں ریگوال کر دوں جیسے ہمارے پاس رینڈم ایکسپریمنٹ تھا رینڈم ایکسپریمنٹ جو فرسٹ لیکچر کے اندر ہم نے Probability کا پڑھا کہ an experiment which produces different results is called the random experiment ٹھیک ہے اب رینڈم ایکسپریمنٹ ہمارے پاس کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کی two possible outcomes ہوتی ہیں ہمارے پاس رینڈم ایکسپریمنٹ ہمارے پاس کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کی two possible outcomes ہوتی ہیں جیسے for example ہمارے پاس coin ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کی دو possible outcomes ہیں head یا دوسری کیا ہوتی ہے tail جیسے ہمارے پاس کو ویڈ کو ویڈ نائنٹین اس کا ٹیسٹ کرتے ہیں کسی پرسن کا تو وہ یا تو پوزیٹیو آئے گا یا تو نیگٹیو آئے گا یعنی کہ وہ انفیکٹڈ ہو سکتا ہے یا نوٹ انفیکٹڈ ہو سکتا ہے جیسے ایک آپریشن ہے آپریشن کے بعد ہمارے پاس ایک پیشنٹ الائیو ہو سکتا ہے یا وہ پیشنٹ ڈیڈ ہو سکتا ہے جیسے ہمارے پاس کوئی بھی ایک گیم ہے کرکٹ میچ ہے یا پب جی کھیلتے ہیں آج کل بچے اس کے اندر دو پاسیبلیٹیز ہیں یا وہ ون کرتے ہیں یا وہ لوز کر جاتے ہیں تو ہمارے پاس کچھ ایسے ایکسپیریمنٹ یا کوئی بھی ایسا رینڈم ایکسپیریمنٹ جس کے اندر ہم ٹو پاسیبل آؤٹکمز کو ہم ڈیل کر رہے ہوں تو اس کو ہم بائنومیل پروبیلیٹی ڈیسٹریبیشن سے ڈیل کر سکتے ہیں اب اس کی کچھ پروپیٹیز ہیں پروپیٹیز آف بائنومیل ایکسپیریمنٹ ٹھیک ہے بائنومیل ایکسپیریمنٹ کی پروپیٹیز فرسٹ پروپیٹی کیا ہمارے پاس کہ فرسٹ پروپیٹی آؤٹکم آف ایچ ٹرائل ٹرائل مطلب ایکسپیریمنٹ کو ریپیٹ کرنا اس کو پروپارم کرنا آؤٹکم آف ایچ ٹرائل کن بی کلاسیفائیڈ انٹو ٹو کٹیگریز وہ ٹو کٹیگریز کونسی ہیں ہمارے پاس ایک کو ہم بول سکتے ہیں سکسس ہے ایک کو ہم بول سکتے ہیں وہ فیلیر ہے جیسے آپریشن میں وہ آلائیو ہے سکسسفل آپریشن ہے گیم میں وہ ون کر گیا سکسس ہے لوس کرنا فیلیر ہے کوئن کا ہیڈ آ جانا سکسس ہے ہیڈ کا نہ آنا فیلیر ہو سکتا ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے سیکنڈ نمبر پہ ہمارے پاس اس کی پروپریٹی ہے پروپریٹی آف سکسس ریمینز کونسٹنٹ فرام ٹرائل 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 پروپریٹی آف سکسس ریمینز کونسٹنٹ فرام ٹرائل ٹرائل جیسے کوئن کو جتنی دفعہ مردی ٹارس کریں ہیڈ آنے کی پروپریٹی جو ہے وہ وان آور ٹو ہی ہمیشہ ہوتی ہے ٹھیک ہے جتنی دفعہ بھی گیم کوئی کھلی جائے جتنی دفعہ کرکٹ میچ کھلا جائے تو ون کرنے کے جو چانسز ہوتے ہیں یا لوز کرنے کے جو چانسز ہوتے ہیں وہ سیم ہوتے ہیں اگر ہم کسی ایک چیز کو پروپریٹی آف سکسس کہتے ہیں تو وہ ہر ٹرائل کے اندر پروپریٹی آف سکسس کیا ہوتی ہے وہ کانسٹنٹ رہتی ہے ہمارے پاس تھرڈ نمبر پہ ہمارے پاس آ جاتے ہیں the trials are independent trials are independent کا مطلب کیا ہے کہ ہمارے پاس ایک trial سے دوسرے trial پہ کوئی effect نہیں ہوتا کوئن کو ایک دفعہ toss کریں head آ جائے تو دوسری دفعہ toss کرنے سے اس پہ کوئی effect نہیں ہے first trial کا کہ دوبارہ سے head آئے گا ٹھیک ہے اس کے random output آتی ہے ہمارے پاس یعنی کہ first trial دوسری trial کو effect نہیں کرتا اس کو بولتے ہیں the trials are independent اگر کسی ایک trial کے ویجے سے دوسرا trial effect ہو تو اس کو dependent trial بولا جاتا ہے وہ ہم hyper geometric میں پڑھیں گے اس کو بعد میں discuss کریں گے یہاں پہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ is kiya ہوتے ہیں independent ہوتے ہیں اور تیسرا ہمارے پاس وہ یہ ہے اس کی property fourth one experiment is repeated fixed number of times experiment کو fix number of times repeat کیا جاتا ہے جیسے ہم چار دفع ٹاسک کر لیتے ہیں یا پانچ دفع ٹاسک کر لیتے ہیں جیسے میچ کے اندر ہوتا ہم best of three کھلیں ٹھیک ہے یا best of five کھلیں گے تو جو experiment ہے جو ٹرائلز ہیں وہ fix کیا جاتے ہیں کہ کتنی دفعہ اس کو repeat کیا جائے گا یہ تھے اس کی introductory lecture binomial probability distribution کا کہ اس کی properties آپ پتا ہونی چاہیے تو آپ اس کو solve کر سکتے ہیں اب ہم اس کے جائیں گے فارمولے کی طرف classical لیٹی کے اندر لیکچر لیکچر ہے وہ definitely آپ لوگوں کو لیکچر آتے ہوں گے previous probability کے تو آپ ان کو solve کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھئے گا binomial probability کھا جو فارمولے وہ ہم پڑھیں گے probability of capital x is equal to small x is equal to n c x p کی پاور x q کی پاور n minus x ٹھیک ہے یہاں پہ n کیا represent کر رہے ہیں number of trials کو یہاں پہ p کیا represent کر رہے ہیں probability of success probability of success کو represent کر رہے ہیں یہاں پہ q کیا represent کر رہے ہیں probability of failure یعنی کہ دو جو ہمارے پاس output ہیں ایک کو ہم success consider کریں گے اور دوسرے کو ہم failure consider کریں گے یہ ان دونوں کی probability ہے x کی range کیا ہوگی x ہمارے پاس random variable ہے یا variable کی values ہیں وہ up to n تک جائیں گے جو بھی ہمارے پاس number of trials ہوں گے اگر 5 ہوں گے تو 0 سے 5 تک جائے گی اگر ہمارے پاس trials 10 ہوں گے تو 0 سے 10 تک جائے گی اور یہ یاد رکھیں کہ x is equal to x یہاں پہ capital x جو ہے وہ ایک variable کو show کار رہے یعنی کہ یہ ایک random variable ہمارے پاس ٹھیک ہے 1 2 5 6 10 small x اس کی یہاں پہ یہ جو x ہے یہ اس کی values کو represent کار رہے یہ یعنی کہ small x 1 یہ small x 2 ہے یہ small x 3 ہے یہ small x 4 ہے اس random variables کی چار values ہیں تو small x پہ جس value کی probability ہمیں چاہیے ہوگی اس کو یہاں پہ ہم لکھیں گے x کی جگہ پہ n ہمارے پاس constant value ہے probability of success بھی constant ہوگی probability of failure بھی constant ہوگی ہمیں پتہ ہے کہ sum of all probabilities is always equal to 1 ایک experiment کے اندر ہمارے پاس جتنی sum of all probabilities is equal to 1 ٹھیک ہے it means کہ ہمارے پاس یہاں پہ دو possibilities ہیں probability of success plus probability of failure is always equal to 1 ہمارے پاس تو یہاں پہ اس equation سے یاد رکھیں کہ اگر ہمارے پاس probability of success ہوگی probability of failure ہوگی یعنی کہ یہاں پہ ہمارے پاس ایک اگر ہمارے پاس noun ہوگی تو دوسری کو ہم calculate کر لیں پی is equal to 1 minus q ہو سکتا ہے یا q is equal to 1 minus p ہو سکتا ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے no more than greater is equal to ٹھیک ہے is یہ سارے words آپ کو یاد ہونے چاہیے کہ ان کے sign کیا کیا بنتے ہیں ہمارے پاس ٹھیک ہے جی یہاں پہ دیکھیں ہم question start کرتے ہیں سب سے پہلے ہم question کرنے جا رہے ہیں 8.2 اس کا b part 8.2 کا b part تو ہمارے پاس لکھائی let x have a binomial distribution with n is equal to 3 and p is equal to 0.4 find probability of x is equal to 3 by 2 probability of x is equal to to 2 probability of x less than equal to 2 probability of x is equal to minus 2 and probability of x greater than equal to 2 ہمارے پاس یہ ساری probabilities ہیں ہمارے پاس question number 8.2 کا b part ہے اب اس question کے اندر انہوں نے ہمیں number of trials بتا دی ہیں کہ وہ 3 ہیں اور probability of success number پہ انہوں نے ہمیں probability of x is equal to 3 by 2 calculate کرنے کے لئے بولا اس کو ہم نہیں calculate کر سکتے ہیں کیوں کیوں کہ binomial probability جو ہے یہ discrete probability distribution ہے because binomial سکتے ڈیس ہمارے پاس کون سے ہوتے ہیں ایسے ویریابل جو کاؤنٹ کیا جا سکتے ہوں ٹھیک ہے deals with discrete variable تو یہ ہمارے پاس یہاں پہ 3 by 2 جو value ہے discrete نہیں ہے اس کو divide کریں گے تو یہ points میں آ جائے گی یہ continuous بن جائے گی تو اس کو calculate نہیں کہا جا سکتا دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس probability of x is equal to 2 calculate کریں probability of x is equal to 2 تو ہم یہاں پہ formula لکھیں گے n c x پہلے p کی power x یہاں پہ میں اس کو پہلے formula لکھ دیتا ہوں probability of x is equal to small x q کی power n minus x ہمارے پاس تو اب یہاں پہ probability of x is equal to 2 calculate کر لیتے n کی value ہمارے پاس 3 c x کی value 2 p کی value 0.4 اس کی power x اور q ہمارے پاس کی 0.6 اس کی power 3 minus x 3 minus 2 3 c 2 کریں گے تو 3 آ گیا 0.4 square کریں گے 0.4 force care کریں گے تو ہمارے پاس 0.16 آ گیا میں نے کہا غلطی ہے اور 0.6 کی power کیا بن جائے گی 1 یہ تینوں ایک دوسرے سے multiply ہو جائیں گے x کی value 3 آگے p کی power 3 آگے and q کی power 3 minus 3 یعنی کہ 0 ہو جائے 3 c 3 کریں گے تو یہ 1 بن جائے گا یہ 0.6 کی power 0 یہ بھی 1 بن جائے گا 0.4 کی power ہمارے پاس آجے گی 3 آجے گے تو یہ آجے گا 0.064 0.064 multiply ہوکے answer آجے گا 0.064 ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہمارے پاس probability of x less than equal to 2 انہوں نے ہمیں بولا اس کے اندر x equal to 0 بھی آجے گا lower value x equal to 1 بھی آجے گا اور x equal to 2 بھی آجے گا یہ آپ لوگ خود کریں گے اس کو solve کیجئے گا do yourself ٹھیک ہے پھر اس کے بعد انہوں نے ہمیں probability of x is equal to minus 2 بولا یہ بھی ہم calculate نہیں کر سکتے cannot calculate کیوں x کی value نہیں ہے minus میں value نہیں ہے ہمارے پاس x کی کسی random variable کی value minus میں ہوتی نہیں ہمارے پاس ٹھیک ہے ہوتی ہے sorry random variable کی value minus میں ہو سکتی ہے لیکن ہمارے پاس یہاں پہ x کی value میں سے minus 2 نہیں ہے ٹھیک ہے جی اور probability جو ہے وہ negative بھی نہیں ہو سکتی یہ یاد رکھنا آپ میں minimum probability کسی چیز کی 0 ہو سکتی ہے اور maximum probability کسی چیز کی بان ہو سکتی ہے negative probability ہو چلتے ہیں next question ہم دیکھتے ہیں جی دیکھ آجی 8.3 لکھے ہمارے پاس اب یہاں پہ آپ کو جو classical probability ہے وہ یاد ہوگی تو یہ questions آپ لوگ سال کریں گے ایک ڈائے is rolled five times ایک ڈائے کو five time roll کیا جا رہے یہاں پہ number of trials بتا جا رہے ٹھیک ہے and five or six is considered a success success کیا ہے five یا six کا appear ہونا success ہے five یا six کا appear نہ ہونا کیا ہے وہ فیلی ہے ان کا find the probability of no success at least two successes at least one but not more than three successes ٹھیک ہے question یہ سامنے آپ کے read کیا ایک دفعہ تو بڑی ایک جو پوائنٹ بتانے والا ہے question number 8.3 ہے جی وہ کہ ہمارے پاس ایک ڈائی کو five ڈائی رول کیا جا رہا ہے تو n is equal to five ہو گیا تو x ہمیں پتا ہے کہ وہ zero one two three four اور five تا ہو سکتا ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ان کی success کیا ہے success یہ five five اور six جو ہے یہ کیا ہے یہ success ہے ان کی ایک ڈائی کو رول کر رہے ہیں پانچ کا آجانا یا چھے کا آجانا کیا ہے success ہے تو یہاں پہ ہمیں پتا ہے کہ ایک ڈائی کو رول کریں تو sample space کیا ہوتی ہے one سے six تک یہ sample space ہوتی ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے اگر ہمارے پاس event a for example ہے وہ 5 یا 6 کا آنا تو probability of 5 اور 6 کیا ہوگی number of units in event number of units in the sample space 1 over 3 تو 5 یا 6 کی جو appear ہون ہیں وہ probability of success کیا ہمارے پاس پی ہمارے پاس کیا 1 over 3 ہے یہاں پر اب یہ question میں انہوں نے نہیں دی لیکن ہمیں جو classical probability ہے اسے ہمیں پتا ہو کہ 5 یا 6 آنے کی probability 1 over 3 ہے تو کیوں کیا ہوگی وہ 1 minus 1 over 3 تو وہ کیا آجائے 2 over 3 ہمارے پاس آجائے اب ہمارے پاس P بھی ہے Q بھی N بھی X بھی probability of no success یعنی کہ وہ 5 دفعہ انہوں نے die کا roll کی ہے تو ایک دفعہ بھی success نہیں آئی ٹھیک ہے ایک دفعہ success نا نگام تب کیا ہوا کہ ہمارے پاس X کی value کیا 0 ہے X denote کیا کر ہے number of success یہاں پہ X can denote کر ہے number of success ہماری اور success کیا ہمارا 5 یا 6 کا appear ہونا ہماری success ہے تو no success کا مطلب کیا ہوا probability of X is equal to 0 N کی value 5 C X P کی value 1 over 3 کی power X Q کی value 2 over 3 کی power N minus X ہمارے پاس تو یہ ہمارے پاس 5 C 0 یہ 1 آگیا 1 over 3 کی power 0 یہ بھی 1 آگیا 2 2 over 3 کی power کہہ ہمارے پاس 5 0.132 تو یہ multiply ہو کے 0.132 آگی ہمارے پاس probability ٹھیک ہے پھر اس کے بعد انہوں نے ہمیں پوچھا جی at least two successes دوسرے نمبر پہ probability ہے at least two success وہ کہہ رہے ہیں کم دو دفاع success ان کو مل رہی ہے at least 2 کا مطب کیا ہوا greater than equal to 2 ٹھیک ہے at least کے لیے کم از کم بولتے ہیں اور اس کے لیے greater or equal کا sign اس کے اندر x is equal to 2 بھی آجے x is equal to 3 بھی آجے x is equal to 4 بھی آجے اور x is equal to 5 بھی آجے x کی range کیونکہ 5 تک جاتی ہے ہمارے پاس تو یہ بھی آجے گے ہمارے پاس تو یہاں پہ ہمارے پاس x is equal to 2 n c x p کی power x q کی power 5 minus 2 تو وہ کیا آجے گی 3 3 کی جگہ پہ x کی جگہ پہ 3 رکھتے ہیں 1 over 3 کی power 3 2 2 over 3 کی power 5 minus 3 تو وہ 2 آگیا 4 رکھتے ہیں 5 c 4 1 over 3 کی power 4 4 and 2 over 3 کی power 5 minus 4 تو وہ کیا آجے گی 1 یہاں پہ میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں plus 5 c 5 1 over 3 کی power x 5 2 over 3 کی power 5 minus 5 تو وہ کیا آگی 0 اب میں یہاں پہ ان کی probabilities کو direct لکھتا ہوں greater than equal to 2 کے اندر پہ ڈی 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 پہ ڈی پہلی پروبیلٹی ہمارے پاس آجے گی 0.3 3 پلس دوسری پروبیلٹی ہمارے پاس آئے گی 0.165 پلس تھرڈ پروبیلٹی ہمارے پاس آئے گی 0.041 اور لاسٹ پروبیلٹی ہمارے پاس آجے گی 0.0041 تھیک ہے ان پروبیلٹی کو ہم ایڈ کر دیں گے 0.54 ہمارے پاس آنسر آجے گا تھیک ہے پھر انہوں نے پروبیلٹی کو اچھیا جی at least one but not more than three success at least one کم از کم ایک but not more than three تو یہ range بن جاتی ہے کہ ایک سے تین تک کی پروبیلٹی چاہیے تو اس میں one آجے گا اس میں two آجائے گی اور اس کے اندر پروبیلٹی آف ایکس ایکل ٹو three آجائے گی اس کو آپ لوگ solve کر لیں گے یہاں پہ پروبیلٹیز لکھ گئے ٹھیک ہے جی پھر اس کے بعد ہم نیکسٹ question کی طرف چلتے ہیں یہاں پہ question number یہ آپ لوگوں کا homework ہے question number ہمارے پاس ہے جی 8.3 کا b part using the binomial distribution find the probability of three success in eight trials two failures in six trials and two or fewer success in nine trials ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس 8.3 اس کا b part ہے یہ آپ لوگوں نے کرنا ہے لیں جی یہاں پہ نا second part میں کر دیتا ہوں پہلا اور third part آپ لوگ خود کیجئے گا یہاں پہ لکھا ہوئے two failures in six trials اور p دیا ہوا انہوں نے 0.6 اگر p 0.6 ہے تو کیوں کیا ہوگا 1-0.6 تو وہ کیا بانجے گا 0.4 trials کتنے ہیں 6 یعنی کہ n کی value کے 6 ہے تو probability وہ failures کی پوچھنا وہ کہہ رہے ہیں two failures دو دفعہ وہ fail اور ہیں six trials کے اندر تو two failures اگر وہ two failures ہیں تو ان کی success کتنی ہے یہاں پہ یہ point سمجھنے والا ہے اگر two failures ہیں تو success four ہے تو ہم two failures کی probability نکال لیں یا four success کی probability نکال لیں تو ایک ہی بات ہے ہمارے پاس تو ہم یہاں پہ probability of x is equal to four calculate کر لیں گے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس n c x p کی پاور x and q کی پاور n minus x 6 minus 4 تو یہ ہمارے پاس آجیں گے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس آجیں گے 0.311 یاد رکھیں کہ probability of four success یہ calculate کرنا یا probability of two failure calculate کرنا بات تو یہ کیا وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ تین match کے لیں ٹھیک ہے تو دو fail یعنی کہ دو lose کی ہیں ہم نے تو win کتنے کی ہیں ایک کی ہیں ہم نے تو ہم نے اس portion کی probability calculate کرنے کرنے کے بجائے کیونکہ ہمیں probability of success دی تھی انہوں نے ہمیں تو ہم نے اس کو اس طریقے سے calculate کر لیا ٹھیک ہے ہم نے اس کی four success کی probability نکال لیں thank you بچو ابھی آج کا لیکچر ہی ہے next لیکچر کی اندر ہم اسی topic کو continue کریں گے اس کے کچھ نوائے لگلز کریں گے thank you اللہ حافظ